موسیقی ناظرین آج ہم ان سے شہریہ ترمیمی قانون پر کچھ خاص بات چیز کریں گے حمدہ صاحب مائنورٹی میڈیا سینٹر میں آپ کا بہت بہت حیل مقدم ہے جی شکریہ حمدہ صاحب سپریم کورٹ نے جو شہریہ ترمیمی قانون پر نوٹیس جاری کیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کو کتنا ہم مانتے ہیں آپ دیکھیں ساٹھ لوگوں کی طرف سے ساٹھ فرقہ ان کے طرف سے پٹیشن داخل کی گئی تھی جس میں جمعیت علمائن بھی شامل تھی اس کے علاوہ کئی سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں تو یہ ساٹھ پٹیشن جو داخل ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اس میں آج سہر اکنی بینچ نے سپریم کورٹ کی اس معاملے میں سماعت کی ہے اور اس میں حکومت کو نوٹیس جاری کیا ہے اور نوٹیس جاری کر کے یہ پوچھا ہے کہ اس پر جواب دیں کہ آخر یہ جو قانون بنایا گیا ہے تو اس میں یہ کیوں آپ نے قانون بنایا اس طریقے کا اور خود سپریم کورٹ جو ہے اس دوران یہ جائزہ لے گی کہ آیا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل فورٹین اور آرٹیکل ٹونٹی ون کی خلاف فرضی یہ قانون کر رہا ہے تو اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ کیا واقعی اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے تو حکومت کو نوٹیس جاری کر کے ظاہر سے بات ہے کہ یہی پوچھا گیا ہے کہ وہ جنوری کے دوسرے ہفتے تک اپنا جواب داخل کرے کیونکہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں اس معاملے کی دوبارہ سمات کی جائے گی یہ دیکھیں پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ اس طریقے سے سپریم کورٹ کر سکتا ہے وہ نوٹیس حکومت کو بھیج سکتا ہے کہ وہ بتائے کہ آخر یہ جو قانون بنا ہے اس کے نویت کیا ہے کہ وہ ضرورت پیش آئی اور کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون یہ جو آئین سے یہ ٹکراتا نہیں ہے یہ آئین کے خلاف فرضی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا وقت ہے اور یہ اب جو حکومت ہے وہ اپنا جواب داخل کرے گی کہ کیسے یہ نہیں ٹکراتا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو قانون بنا ہے اس میں پانچ چھے جو قومیں ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے مسلم کو چھوڑ کر کے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان ہندوستان پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش میں جو مائناٹیز ہیں جن میں ہندو سیکھ جین پارسی بودیسٹ عیسائی یہ ہیں تو ان پہ چونکہ مذہبی بنیاد پر تشدد ہوتا ہے یہ وہاں آقلیت ہیں اور ان پہ مذہبی بنیاد پر ان پر تشدد ہوتا ہے تو اس لیے وہاں سے مذہبی بنیاد پر تشدد کا سبب جو لوگ ہندوستان آئیں گے ان کو ہم شہریت دیں گے اور یہ ڈیڈ لائن تیہ کی گئی ہے کٹاف جو ہم کہتے ہیں کہ دسمبر 2014 سے پہلے جو ہندوستان میں آ گئے ہیں ان کو شہریت دی جائے گی یہ پورا قانون ہے اس میں مسلم کو شامل نہیں کیا گیا ہے دوسری چیز یہ کہ جب ہم نیبر کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو صرف تین ملکوں اس میں شامل کیے گئے اس میں چائنا بھی ہونا چاہیے تھا بھوٹان بھی ہونا چاہیے تھا نیپال بھی ہونا چاہیے تھا اور شری لنکا بھی ہونا چاہیے تو اس طریقے جو اور نیبر برما ہے تو ان تمام کنٹریز کو بھی شامل کر کے کرنا چاہیے تھا یہ ایسا جو پٹیشن داخل کیا جن لوگوں نے ان کا کہنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ یہ مذہب کی بنیاد پر قانون بنایا گیا ہے جبکہ آرٹیکل فورٹین اور آرٹیکل ٹوٹی ون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ ہمارا دستور جو ہے وہ سیکولر دستور ہے اور جس کا پری ایمبل یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کا ہر شہریہ اور ہندوستان میں آنے والا ہر شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے گا تو پھر ایسا کیوں کیا گیا حکومت کی اپنی دلیلیں ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی بحث ہوئی تو پارلیمنٹ میں بہت بحث ہوئی تھی کہ اس میں ترمیم کر دیجئے آپ ایک لفظ مائناٹی سے استعمال کر لیجئے آپ ہندو مسلم یا اس طرح کے چیزیں نہ کیجئے حکومت نے نہیں مانی تب ہی سے یہ تھا کہ سپریم کورٹ جائیں گے تو اب یہ جو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے جو آپ کا سوال ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور خود سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کو سامنے رکھ کر کے دیکھے گا کہ آیا یہ واقعی خلاف وردی ہے یا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جن لوگوں نے پیٹیشن داخل کی ہے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں جیسے جمعیت علماء ہند کی طرف سے اگر سینئر ایڈوکیٹ ڈاکٹر راجیو دھون گئے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اس کے علاوہ اگر جہرام رمیش یعنی کانگریز کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہاں آبیشیک منو سنگوی اور کپل سببال یا اس طریقے بہت سارے اور لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں اس پورے معاملے کے لئے کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں اب کلیر ہو جائیں گی اور حکومت کو بھی بہت واضح طور پر دیکھیں پولیٹیکل معاملہ ہوتا ہے یا پارلیمنٹ میں بھی حالانکہ ذمہ داریز بیان دینا ہوتا ہے لیکن وہاں بھی چلیے آپ سیاست کر لیجئے لیکن سپریم کورٹ میں آپ کا سیاسی بیان نہیں چلے گا سپریم کورٹ میں وہی چلے گا جو قانونی ہے جو آئینی ہے منتظر کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں وہ تھم جائیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی نرمی آ سکتی ہے کیونکہ معاملہ جو ہے اب زیر سمات ہے یہ سپریم کورٹ اس معاملے کو سن رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں کچھ معاملہ رک جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سے لوگ یہ کہیں کہ دیکھیں معاملہ سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اس میں مذہب کا عمل دخل ہے نہیں ہے یا سپریم کورٹ اس میں کوئی فیصلہ لے سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آج سپریم کورٹ نے نوٹیس جاری کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نوٹیس کو لے کر کے یہ معاملہ تھوڑا سے جو مومنٹ ہے وہ رک جائے لیکن عصرہ صاحبہ دراصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قانون آیا ہے اس میں جوڑ دیا گیا نرسی کو حالانکہ نرسی بلکل مختلف چیز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سکھے کے دو پہلو جیسے ہوتے ہیں ایک ہیڈ اور دوسرا ٹیل تو ہم اس کو اگر ہیڈ مان لیں تو ٹیل جو ہے وہ بھی سکھے میں ہی شامل ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس نظریے سے چونکہ چیزوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسی بنیاد پر مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے بہت ساری چیزیں واضح طور پر دیکھ لینی چاہیے اور مظاہرہ جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے جب ہوری حق ہے اگر کہیں لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے اس کے لئے آواز بلند کرنی چاہیے اب یہ جو سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا ہے اور سپریم کورٹ نے جو نوٹس جاری کیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے لیکن ایک چیز جو مجھے کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس ضرور جاری کیا ہے لیکن اسٹے نہیں کیا یعنی اس پر پابندی نہیں لگائی ہے جو قانون بنا ہے اگر نوٹس جاری کرنے کے ساتھ سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا اس پر یا ہم کوئی ججمنٹ نہیں لیتے تب تک یہ قانون نافذ نہ کیا جائے تب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے تو اس نظریے سے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پہ یہ پورٹس جاری بھی رہ سکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے کہ جو اپوزیشن ہے جو عوام ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ملک کا نظام درہم برہم ہوگا وہ ہر سطح پر کوشش کر رہے ہیں ایک طرف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور بڑے پائمانے پہ لیکن اچھی بات یہ ہے اس رسابہ کہ یہ ہندو مسلم کا مظاہرہ نہیں ہے یہ مسئلہ صرف مسلم کا نہیں ہے ایسا لوگ کہہ رہے ہیں اور ایسا لوگ ظاہر کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ آسام میں جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں اس میں مسلم صرف نہیں ہیں یا اور دوسری جگہوں پہ جو لوگ آواز بلند کر رہے ہیں اس میں صرف مسلم نہیں ہیں بلکہ سب ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کی عوامی شرطے پر مومنٹ چل رہا ہے دوسرا یہ کی قانونی چارہ جو ہی ہو رہی کہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اور تیسری یہ کہ صدر جمہوریہ جو ہے چونکہ آئین کا کسٹوڈین ہوتا ہے جو ایک طریقے سے آپ یہ کہلیں کہ جو قانون ہمارا آئین ہے جو ہمارا دستور ہے اس کا ایک طریقے سے رکھوالا وہ کون ہوتا ہے وہ پریسیڈنٹ آف انڈیا ہوتا ہے صدر جمہوریہ ہوتا ہے تو اگر جو موجودہ آئین ہے اس میں مداخلت کی جا رہی ہے اور اس کو توڑا مروڑا جا رہا ہے یا اس کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں بقول اپوزیشن تو ایسے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ صدر جمہوریہ سے ملیں اور ان کو آگاہ کریں ان سے شکایت کریں اور وہی اپوزیشن نے کیا ہے دیکھیں ایک چیز سمجھ لیجئے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ صدر جمہوریہ کیا سنیں گے وہ کیا اپوزیشن کی بات مانیں گے لیکن دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے بات یہ ہے کہ اگر اپوزیشن یہ شکایت لے کے گیا ہے تو یہ ہسٹری بنتی ہے یہ جو ہے تاریخ بنتی کیونکہ جب وہ ملنے گئے تو ایک پروسس کے تحت پھر میمورنڈم دیا اس میں ساری چیزیں موجود ہوں گی پھر وہ واپس لوٹ کے آئے تو پریس کانفرنس کی تو وہ نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون کون سے نقاط اٹھائے جا رہے ہیں کل کو ہو سکتا ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے یا کوئی اسی بات آئے تو یہ کہیں کہ صاحب آپ نے ہم سے کچھ کہا ہی نہیں کہ میں کچھ کرتا تو یہ کچھ کہا ہی نہیں تو اس کی گنجائی جو ہے باقی نہیں رکھنی چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کبھی کسی معاملے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ بات نہیں کہنی ہے فائدہ کیا ہوگا نقصان کیا ہوگا یہ تمام چیزیں نہیں ایک چیز اگر پروسس میں ہے تو اس کو کہنا چاہیے اور وہی اپوزیشن نے کیا دیکھیں اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں جو آواز اٹھانی چاہیے تھی وہ آواز اٹھائی گئی سڑک پر اتر کر کے چاہے کانگریس ہو چاہے دوسری پارٹیز ہوں وہ اتر کر کے مظاہرہ کر رہی ہیں عوام بھی مظاہرہ کر رہے ہیں نوجوان بھی مظاہرہ کر رہے ہیں جو ان کا رائٹ ہے اور تیسری چیز یہ کہ صدر جمہوریہ سے ملنا بہت ضروری تھا تو یہ تمام ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں اب صدر جمہوریہ کیا فیصلہ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن ایک چیز یہ ہے کہ خامی ہے اور اسی لئے لوگ صدر جمہوریہ کے پاس پہنچیں ممتاز صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود تھے ڈاکٹر ممتاز آلم رزوی صاحب ناظرین آج ہم نے ان سے شہر یہ ترنیمی قانون پر کچھ خاص بات جت کی تو ناظرین ہم بھی راضی رونگے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ خدا حافظ